بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں خطے کی صورتحال میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر پڑھیں گے اور دیفنیٹلی یہ پڑھیں گے حالات ہی ایسے ہیں جو ایران کے اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہا ہے پاکستان اس سے باہر نہیں رہ سکتا اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کی ایران میں کاروائی کی اطلاعات آئی ہے اور یہ امریکن میڈیا نے اس کو شائع کیا ہے تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے ایک اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اوپر اور بقول ایران کے وہ ایک کامیاب حملہ تھا جبکہ دنیا بھر میں اس حملے کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہوئی اقوام متحدہ کا ایک اجلاس بھی سلامتی کانسل کا اس پر بلائیا گیا اور ایران کے دعوے کے مطابق انہوں نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا دوسری طرف اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے جو انٹی مزائل سسٹم ہے یا جو پیٹریاد کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے یا ان کے پاس آئرن ڈوم کا سسٹم ہے اس کے دریئے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے لیکن ایران کے بقول انہوں نے ایک ہوئی اڈے کو نقصان پہنچایا اور دیگر کچھ جمعوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا اور یہ فوجی تنصیبات تھی یا ایسے ایریاز تھے جہاں پہ فوج یا فوج سے متعلقہ سامان تھا جہاں انہوں نے اٹیک کیا اب ایران کے اوپر اسرائیل نے کہا تھا کہ وقت آنے کے اوپر وہ اٹیک کریں گے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اسرائیل اس وقت ایک نئی لڑائی کے اندر اپنے آپ کو دھکیل دے گا کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ اٹیک کرنے جائیں گے ایران کے اوپر تو ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ اسرائیل کے اٹیک کی صورت میں ایران نے کہا تھا کہ ہم واپس جواب تو ہر دفعہ دیں گے لیکن اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اٹیک کرے گا ہمیں پتا چلے گا تو ہم امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے اس خطے کے اندر اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے اور اس کو بچانا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے تو امریکہ کو اب ایران کے اوپر اگر براہ راست کو یہ اٹیک کرنا ہے تو اس کو ضرورت ہوگی ایسے اڈوں کی یا ایسی ائر سپیس کی جس کو وہ استعمال کر سکے ایران کے خلاف خاص طور پر اس کو ایراک سے سپورٹ چاہیے ہوگی ترکی سے چاہیے ہو سکتی ہے پاکستان سے اس کو چاہیے ہو سکتی ہے اور کچھ خبریں ایسے ہی ابھی تک ان کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ شاید امریکہ کے بعد بلوچستان میں کوئی بندوبست ہے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے لیکن تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ایسی چیزوں کی تصدیق پاکستان جیسے ملکوں میں بہت دیڑ سے ہوتی ہے فوری طور پر چیزیں پتہ نہیں چلتی بارل امریکن میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران میں اسرائیلی فضائیہ کی کاروائی کی اطلاعات ہے امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے اسفہان ہوائی اڈے کے قریب کاروائی کی اطلاعات ہیں جبکہ ایرانی صوبے اسفہان میں ائر ڈیفنس سسٹم بھی فعال کر دیا گیا ہے اور ایران کے وسطی علاقہ یہ اسفہان وہاں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے ساتھ ہی جو شام کے اسویدہ گورنریٹ میں بھی دھماکے کی اطلاعات ہیں امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایراک میں بغداد اور بابل گورنریٹ میں بھی دھماکے ہوئے ہیں تاہم کسی جانی نقصان کی تحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ایرانی خبر رسائن ایجنسی جو ہے اس کے مطابق ایران نے اپنے بہت سارے شہروں میں ائر ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا ہے اسفہان اور شہراز کے لیے پروازیں معتل کر دی گئی ہیں جبکہ تحران ایرپورٹ پر فروازوں کی منسوخی کے اعلانات کے ساتھ لوگوں کو گھر جانے کی ہدایت کر دی گئی یہ ایران اور اسرائیل کی بیچ میں چل رہا ہے اس کا ایمپیکٹ اس ریجن پہ آئے گا پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں جو اب تک کی اطلاع ہے اس کے مطابق یہ جو نئی ٹینشن کریئٹ ہوئی ہے اس کے بعد تین فیصد پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑی ہیں بارنوے ڈالر تک یہ پہنچ گئی ہے ایٹی نائن ڈالر سے نائنٹی ٹو ڈالر تک پہنچ گئی ہے تو تین فیصد کے لگ بگ یہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس کا ایمپیکٹ الٹیمنٹلی پاکستان پہ اور باقی ملکوں کے اوپر آئے گا دوسری جانب جو ایران کا دعویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون حملے کیے گئے تھے اور اب اسرائیلی فوج نے اٹیک کیا ہے اس پہ ایران نے جو ایران کی فارس نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق ایران کے صوبے اسفحان کے ائرپورٹ پر دھماکے کی آواز سنی گئی تھی جس کے بعد پروازے معتل کر دی گئی تھی جبکہ ایرانی فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا تھا ایرانی میڈیا کے مطابق اسفحان میں سنی جانے والی دھماکوں کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی حالانکہ امریکی نشریاتی ادارے اے بی سی نیوز نے ایک امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر میزائل داغے ہیں ایرانی سرکاری ٹیلیوین کے مطابق رات بارہ بچ کر تیس منٹ پر اسفحان کے اوپر تین ڈرون حملے کیے گئے اور ایرانی فضائیہ نے تینوں ڈرون مار گرائے تاہم اب صورتحال کنٹرول میں ہے اور معطل پروازیں بحال کر دی گئی ہے یعنی یہ ایران کی جانت سے ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ضرور آیا ہے لیکن ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچایا ہے ساتھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جہوری تنصیبات ہیں جو ہمارے ایٹمی اساسے ہیں ایران کے وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں ایرانی جنرلز نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسفحان میں کسی قسم کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور کوئی نقصان ایسا نہیں ہے جس کی اطلاع موجود ہو اور فوج کے اس جنرل کا حوالہ جو ہے وہ برطانوی نشریاتی ادارے میں چھپا ہے ایران نے فوری طور پر وارننگ جاری کی ہے اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار پہلے بھی کیا تھا دوبارہ انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ فوری سخت اور وسیع پہ مانے پر سنگین رد عمل ہوگا اگر ایران کو کوئی نقصان پہنچا تو اور اس کے لیے وہ مزید بارہ دن انتظار نہیں کریں گے پچھلے حملے کا جواب انہوں نے لگ بک بارہ دن کے بعد دیا تھا اس مرتبہ وہ بارہ دن تک انتظار نہیں کریں گے یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس سے مشرق وستہ کے اندر لڑائی کے پھیل جانے کا خطرہ ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ لڑائی پھیلتی ہے تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی اور حالات اتنے موضوع نہیں رہیں گے خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جس کے پاس کوئی زخیرہ نہیں ہوتا ہم پیٹرولیم مصنوعات کو بڑے پیمانے پر زخیرہ نہیں کر پاتے ہماری کپیسٹی نہیں ہے تو ہم زیادہ ایفیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے فوری طور پر تیل خریدنا ہوتا ہے اور عوام کو دینا ہوتا ہے تو وہ جو تیل مہنگا ملے گا اس صورتحال میں پاکستان کو بہت ڈیمج ہو سکتا ہے ایران نے کہا ہے کہ اسرائیلی کاروائی پر فیصلہ کن جواب دینے سے ہم بالکل گریز نہیں کریں گے یہ ایران نے خبردار کر دیا ہے دوسری جانب آئی ایم ایف نے پہلے ہی پاکستان کو جنگ زیادہ ممالک کی فیرس میں شامل کر دیا ہے جو ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان کو دنیا کے ان چھے جنگ زیادہ ممالک کی فیرس میں شامل کر دیا ہے جو شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے پاکستان کو ایراک کو سومالیا کو سودان کو شام کو اور یمن کو اکٹھا کھڑا کر دیا ہے یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ بہت برے حالات ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو آئی ایم ایف رکھ کر دیکھ رہا ہے صورتحال تقاضی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنا خرچہ ورچہ کم کریں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریفارمز لائی جائیں اگر یہ ریفارمز نہیں آتی پاکستان میں اور یہ حکومت درست فیصلے نہیں کرتی تو ای ایم ایف کا ڈالا ہوا بوجھ پاکستان کے ہر عام آدمی کے اوپر پڑے گا اور عام آدمی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا ایک اور بڑی امپارٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں جو 21 طریقوں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں دھاندلی کا مکمل پروگرام شروع کر دیا گیا ہے اب کچھ اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئی ہیں سب سے پہلے ایک ہلکے سے کچھ آڈیوز لیک ہوئی ہیں ان آڈیوز کے مطابق یہ پنجاب کا سبائی اسمبلی کا ہلکہ ہے پی پی 147 یہاں کے جو الیکشن پولنگ سٹاف ہے اس کو شام 6 بجے یعنی آج جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت شام 6 بجے کشمیر پارک جو ہے وہاں کی ایک ملک مارکی ہے اس میں طلب کیا گیا ہے یہ جو ملک مارکی ہے یہ مبینہ طور پر ملک ریاض جو اس وقت وہاں پہ مسلمی قنون کے امیدوار ہیں ان کی مارکی ہے یعنی مسلمی قنون کا جو امیدوار ہے اس کی مارکی کے اندر مبینہ طور پر جو آڈیو کے اندر آیا ہے پولنگ کا جو سٹاف ہے سرکاری اس کو وہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے اور ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی پی 147 کے نتائج میں ردو بدل کرنے کے لیے پرزائیڈنگ افسران سمیت دیگر عملے سے چالی سے پچاس خالی فارم فوٹی فائیو تستخط کروا لیے گئے ہیں یہ ایک خبر دی ہے جی شاکر محمود ایوان صاحب نے جبکہ حماد عظر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ٹویٹ کیا ہے ساتھ میں انہوں نے حماد عظر جو پنجاب کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ ثبوت کے طور پر وہ آڈیوز بھی انہوں نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ کے اوپر لگائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لادلہ لیگ کا امیدوار اور دھاندلی کے مائر ملک ریاض کے شادی حال میں پنجاب حکومت پریزائیڈنگ افسران اور پولنگ سٹاف کو اکٹھا کر رہی ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ فارم فورٹی فائف کی دستخد شدہ بلینک کوپیاں پہلے سے حاصل کر لی گئی ہے تو ناظرین یہاں پہ جو بڑا زندگی بہت کا مسئلہ بڑا ہوا ہے کہ جو ایک امپریشن بن گیا نا پی ایم ایلن کے خلاف کے وہ الیکشن جیتی نہیں سکتے اور پنجاب کے اندر سے وہ اکھڑ گئے ہیں ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے ان کے پاؤں پنجاب میں سے اکھڑ گئے ہیں اور پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل کر عمران خان کی جھولی میں جا پڑا ہے اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے مریم نواد اور اس کی حکومت نے پورا زور لگا دیا ہے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دھاندلی کر کے جھڑلو پھیر کر کچھ بھی کر کے پنجاب کے اندر ہونے والے انتخابات چاہے قومی اسمبلی کے ہیں چاہے صوبائی اسمبلی کے نشستوں کے ہیں ان کو ہر حال میں جیتا جائے پبلک کا ووٹ تو سارا کا سارا دوسری طرف ہے وہ پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالنے کے لوگ چکر میں ہی نہیں ہے نواد شریف نے اپنے غور کیا ہوگا کہ کمپین چلائی نہیں یہ جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر میاں نواد شریف نے کوئی کمپین نہیں چلائی اس کی وجہ یہ ہے کہ نواد شریف صاحب نہیں چاہتے کہ بدنامی آکے ان کے گلے پڑ جائے دیکھیں نا ایک مندہ ملہ ہے کوئی کام نہیں کر رہا کوئی عوضہ نہیں ہے اس کے پاس وہ ایک صرف ایم این اے ہیں وزارت بھی نہیں ہے صرف وزیراعلا پنجاب کو مشورے دیتے ہیں وہ مشیر کے طور پر اور وہ عوضہ بھی ان کے پاس پریکٹیکلی موجود نہیں ہے تو ایک ایسے شخص کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جائے اور جا کے اپنی پارٹی کے لیے کمپین کرے لیکن وہ اپنی پارٹی کے لیے کمپین نہیں کر رہا اس کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں تو اس کو نہیں ڈالنے ہیں اور اگر میاں نواز شریف خود ووٹ مانگنے جائیں گے تو لوگوں کی مخالفت میں اور نفرت میں اضافہ ہوگا کیونکہ میاں صاحب نے ڈیل کر کے اپنے سارے بیانیے کو اپنے ہاتھوں سے وار دیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی کا نیا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون اس کے بارے میں بھی ایک حل موجود ہے اور اس پہ جو ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا جو ویڈیو آپ کل صبح دیکھیں گے یعنی بیس تاریخ کی صبح یا شام کو جو آپ ویڈیو دیکھیں گے بیس تاریخ کو الیکشن سے ایک دن پہلے اس میں انشاءاللہ وہ طریقہ کار آپ کے سامنے رکھیں گے جس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد عوام مافیا کی اس دھاندلی سے اپنے آپ کو بچا پائے گی کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں عمران خان صاحب نے بڑا کلیر لی کہا ہے کہ بشرا بی بی کو کھانے کے اندر ٹوائلٹ کلینر بلا کر دیا گیا ہے اور سماعت ہو رہی تھی عدالت کے اندر جج صاحب نے ایک اور کام کیا اور عمران خان نے جج ناصر جوید رانہ کے روبرو کہا کہ کمرہ عدالت میں اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں یہ اوپن کوٹ والا محول نہیں لگ رہا عدالت نے اس پہ پوچھا عمران خان نے بتایا کہ ڈاکٹر آسیم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ شفا انٹرنیشنل سے کرانے کی تجویز دی تھی جیل انتظامیہ پیمز ہسپتال سے ٹیسٹ کرانے پر بزد ہے عمران خان نے بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق سرکاری ہسپتال ہی سے ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہے عدالت نے ڈاکٹر آسیم یونس کے آنے کی بابت اس تفسار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی مڈیادوں پر بشرا بی بی کے ٹیسٹ نیجی اسپتال سے کرانے کا آرڈر کر دیتے ہیں عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے بشرا بی بی کی طبیعت بگڑتی جارہی ہے روز ان کے میدے میں جلن ہوتی ہے اس موقع پر عدالت نے کہا کہ سماعت کے دوران پریس کانفرنس سے گریز کیا کریں جس پر عمران خان نے کہا کہ میرے نام سے باہر کوئی غلط بیان دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی وضاعت کرنا پڑتی ہے اس لیے صحافیوں سے بات کرتا ہوں عدالت نے کہا کہ ڈیکورم کا خیال ضروری ہے آپ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات کر لیا کریں جس پر عمران خان نے بتایا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیاں میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیتی ہے انہوں نے استعداہ کی کہ عدالت سماعت کے بعد صرف دس منٹ میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے دیا کرے پاکستان طریقہ انصاف کو این اے ون ون نائن یہاں پہ جلسے کی اجازت مل گئی ہے اور یہ جج صاحب کے ذریعے سے ملی ہے کیونکہ دیکھیں جو صحبائی انتظامیاں ہے یا جو ظلائی انتظامیاں ہے وہ تو اجازت دینی رہے ڈی سیز بغیرہ تو بالکل پرمیشن نہیں دیتے ڈپٹی کمیشنر نے صاف کہا جی کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کیونکہ مریم نواز کے انڈرنوں نے کام کرنا ہے مریم نواز نے حالت بوری کر دینی ہے اگر کسی نے کوئی خلاف وردی کر دی یا کوئی قانون کے اوپر اگر چل پڑا تو مریم نواز نے تو بات ہی نہیں سننی اس کی لہذا پھر عدالت کے اندر جانا پڑا عدالت نے ان کو جو ہے وہ اجازت دی کہ آپ وہاں پہ جلسہ کر سکتے ہیں اور درخواست گزار کو جلسے کی جگہ کے بارے میں کچھ دیر میں اگاہ کرے یہ ڈی سی آفیس کو اگاہ کر دے گا درخواست گزار دوسری جانب جہاں پہ زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے وہ دس اضلاح ہیں وہاں پہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے یعنی اتنا خوف ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر انہوں نے کسی جگہ جلسہ کیا تو وہ ایک مومنٹم پکڑ لیں گے دیکھیں مسئلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں مومنٹم نہیں پکڑ پا رہی اس کے کچھ ریزنز ہیں ایک بڑا ریزن اس کے اندر یہ ہے کہ تحریک انصاف کا پہلا بڑا جلسہ نہیں ہو پا رہا اور جو قیادت ہے اس میں جو مضبوط لوگ ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں اور جو لوگ باہر ہیں ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے وہ روپوش ہوئے ہیں اور جنہوں نے نہیں چھپایا ہوا ان کے اوپر بہت زیادہ دھپاؤ ہے پولیس پوری طاقت کے ساتھ آ رہی ہے صرف ایک بڑا جلسہ یا ایک بڑا جلوس اور ایک بڑی ایکٹیوٹی اگر پنجاب میں کہیں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس مومنٹم کو روکنا مشکل ہو جائے گا اور بہت مشکل ہو جائے گا لہذا ہر حال میں اب تک انتظامیاں پولیس صوبائی حکومت اسٹیبلشمنٹ وہ کچھ نہ کچھ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دبا کر رکھنے میں کامیاب ہے کہ پنجاب میں یہ باہر نہ آ جائے اگر پنجاب میں باہر آ گئے تو سیچویشن بدلنا شروع ہو جائے گی ناظرین ایک بہت عجیب سی چیز پاکستان میں ہو رہی ہے دبای میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں آسف علی زرداری اور بلاول زرداری کے جو پٹھو قسم کے میڈیا والے لوگ ہیں یا ان سے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں یا ان کے کارکن وارکن جو ہیں انہوں نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ دبای میں بارشیں ہو گئی دیکھیں دبای ڈوب گیا تو کراچی ڈوبتا ہے تو آپ اتنا رولا کیوں ڈالتے ہیں اب ڈالو رولا تو بات یہ ہے کہ تو دبای یہ مارا ملک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دبای ڈیزائن ہی نہیں ہوا تھا ایسی بارشوں کے لیے وہ ہمیشہ سے خوشک خطہ ہے وہاں پہ بارشیں ہوتی ہی نہیں تھیں اور یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ پہ پہلی مرتبہ ایسی صورتحال بنی ہے لیکن تین دنوں کے اندر انہوں نے اپنے ملک کو کیسے سنبھالا ہے ذرا جا کر وہ بھی دیکھ لیں بیشتر علاقے انہوں نے کلئر کر دی ہیں اور ایک ہفتے کے اندر ہر چیز کو وہ نارملائز کر دیں گے جبکہ کراچی ایک ایک مہینے تک نارملائز نہیں ہوتا اس کو ڈیزائن کیا گیا اس چہر کو بارشوں کو نہ دیکھتے ہوئے یعنی وہ ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا کہ وہاں بارشیں ہوتی نہیں تھیں اور اب جب ان کو یہ مسئلہ آیا ہے اگلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گا دبائی پورا کا پورا بدل جائے گا جتنی برزی بارشیں ہوں کراچی جو ہے وہ ہر سال ڈوبتا نہیں ہے وہاں کچرے کے ڈیر ہیں وہاں تجاوزات ہیں وہاں پہ illegal construction ہے وہاں پہ بغیر نقشوں کے انہوں نے چائنا cutting کی ہوئی ہے حکمرانوں نے جو ہے وہ اندہ دھن جو ہے وہ آبادیاں پھیلائی ہیں اور کسی قانون پر وہاں عمل درامت نہیں ہوا ٹکے کا کام انہوں نے نہیں کیا کبھی نالوں کی صفائی نہیں ہوئی کبھی انہوں نے جو ہے وہ کچرہ نہیں اٹھایا تو ایسی صورتحال میں کراچی جو ہے وہ ڈوبتا نہیں ہے بارش میں اس کو ڈبویا جاتا ہے قدرتی آفت میں دبائی ڈوبا ہے صرف کراچی کو قدرتی آفت نہیں ڈبوتی اس کو ہر دفعہ ڈبویا جاتا ہے لہذا دبائی اور کراچی کا موازنہ کرنے والے مو بند رکھے نصر جویز صاحب نے ایک کلیم کیا ہے کیونکہ آسیلی زرداری صاحب نے جب پارلی بند کے اندر تقریر کی تو ایک تو ان پر بڑا اتجاج ہوا بڑا رولہ پڑا ہوا تھا وہاں پہ نصر جویز صاحب کا کلیم ہے کہ وہ جو نہیں آئے نا لوگ اور کون کون نہیں آئے جو تینوں سرویسز چیف ہیں ائر فورس بیریہ آرمی چیف یہ تینوں اجلاس میں شریک نہیں ہوئے پنجاب سندھ اور خیبر بختون خواہ کے مدرحالہ بھی نہیں آئے اور چاروں گورنرز بھی اجلاس کے اندر نہیں آئے اب نصر جویز صاحب نے خبر دی ہے کہ جو سرویسز چیف نہیں آئے آرمی چیف اور ان کے ساتھ دوسرے جو آلہ فوجی افسران ہیں وہ صدر پاکستان جو کمانڈرین چیف ہیں ان کی تقریر سننے کے لیے جو نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ انفرمیشن مل گئی تھی کہ وہاں بہت تگڑا اتجاج ہو رہا ہے اور اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو اتجاج کا روح کہیں ہماری طرف یا کوئی اس طرف نہ موڑ جائے اس طرح سے انہوں نے ایک بات بتائی نصر جویز صاحب نے ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ اطلاع موجود ہو تو وزیراعلاق بدلستان میں نہیں آئے وزیراعظم آزاد اور چمہو کشمیر بھی اجلاس میں نہیں آئے زرداری صاحب کے اندر کسی نے دلچسپی نہیں لی یہ حالت ہے صدر پاکستان کی اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیں گے اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں گے